بیہار میں بھی سیاست کوئی تھنڈی نہیں ہے تو دیش کے دو بڑے سیاسی سوبوں میں گھمہ سان بچا ہے ایک طرف یوپی، سماجوادی پارٹی میں پریوار اور اس کا مہ بھارت تو دوسری طرف بیہار، مہا گڑبندن میں کھیستان یوپی میں سی ام اکھلیش اور کیبینٹ منتری چچا شفپال کے بھی چار پار کی جنگ جس میں کچھ ہی پلوں میں نرنائک موڑ آ سکتا ہے تو بیہار میں بہو بلی شاہ بوددین کی رہائی کے بعد اس کے شاپ شوٹر کی تصویر اب مکہ منتری، نتیش کے منتری اور لالو یادف کے بیٹے تیج پرتاب کے ساتھ بھی دیکھی ہے تو ان استطیقوں میں دونوں راجوں کی راجنیتی ستہ کے ساتھ نہ صرف علجی ہوئی ہے بلکہ کہیں نہ کہیں دونوں راجوں کے مکہ منتری کے سامنے ایک چنوتی بھی ہے کہ وہ اپنی چھوی بھی بچائیں اور اس کے ساتھ ایک بڑا میسج بھی دیں کہ وہ صحیح دشا میں جا رہے ہیں اور دونوں استطیقوں کے بیچ ایک طرف اگر چچا کہیں پر کھڑے ہیں تو دوسری طرف ساتھ کھڑے لالو یادف اور ان کے پریے شاہ بوددین ہیں جو نتیش کے لیے مشکل استطیق پیدا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے نجریں ہاں دونوں راجیوں پر ہے اور بہار میں نتیش کے شوشاشن پر ایک بار پھر سوال اٹھے ہیں کیونکہ شاہ بوددین جیسے مافیا کی رہائی کے بعد شاہ بوددین کے کافلے میں جب موسٹ وانٹڈ کیف دکھائی دیئے اور تو اور صرف شاہ بوددین کے ساتھ ہی دکھائی نہیں دیئے بلکہ ان کے اپنے منطری منڈل کے سدسے اور لالو یادف کے بیٹے کی بھی تصویر ان کے ساتھ آگئی تو سوال یہی اٹھا کیا واقعی نتیش کمار آکھ مودے ہوئے ہیں کیونکہ موسٹ وانٹڈ پولیس کو دکھائی نہیں دے رہا اس ایک تصویر نے بہار کے بدلتے حالات کی تصویر بیان کر دی ہے تصویر میں ایک اور ہیں لالو پرساد یادو کے بیٹے اور نیتیش سارکار میں سواست منطری دیش پرتاب یادو تو ان کے ساتھ دکھنے والا شخص ہے بہو بلی شاہ بوددین کا شارپ شوٹر محمد کیف اور بندی آر جیٹی کے پورو سانسود اور گیارہ سال سے جیل میں بند شاہ بوددین کی رہائی کے بعد دکھا تھا یہ شارپ شوٹر جبکہ پولیس ریکارڈ میں یہ فرار ہے گیل سے نکلتے ہی شاہ بوددین نے لالو پرساد یادو کو اپنا نیتا اور نیتیش کو مجبوری بتاتے ہوئے سیاسی حلکم مچا دیا تھا اور اب انہی لالو کے بیٹے اور بیہار سرکار میں منطری دیش پرتاب کے ساتھ شاہ بوددین کے شارپ شوٹر کی تصویر نیا حلکم مچا سکتی ہے حالانکہ یہ تصویر کب کی ہے یہ فلحال ساپ نہیں ہو پایا ہے محمد کیف پر بیہار کے ورشت پترکار راجدیو کی ہتیا کا آروپ ہے راجدیو ہتیاکان میں پولیس اسے تلاش رہی ہے اور وہ کھلے آم اپنے آکا شاہ بوددین کے ساتھ گھوم رہا ہے منطری سے مل رہا ہے جبکہ پولیس یہی دعائی دے رہی ہے کہ بندی اسے ڈھونڈے نہیں مل رہا پولیس کے اس رویے پر اب پترکار راجدیو رنجن کی پتنی گمبیر سوال اٹھا رہی ہے حالانکہ بطلے حالات میں نیتیش کمار پھر سکتی دکھانے کے موڈ میں ہیں خبر ہے کہ شاہ بوددین کو بھی سی سیے لگا کر پھر جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے شاہ بوددین نیتیش کو چنوٹی دے رہے ہیں تو وپکش نیتیش پر ملی بھگت کا عروپ لگا رہا ہے سرکار کے پاس سارے تتھے سارے ڈاکیمنٹ سارے پیپر سائے ساری چیزیں سرکار بتائی کی بیل کیسے ملا ان کو یعنی ایک معاملے کو چھوڑ کر سارے معاملوں کا ٹرائل بند پڑا ہے اور مکہ منطری قانون کے راج کی بات کر رہے ہیں وپکش کے عروپ سیرے سے خارج بھی نہیں کیے جا سکتے کیونکہ شاہ بوددین کی رہائی کے ساتھ ہی ان کے شارف روٹر کا یوں گھلیام سامنے آنا اس بات کی آہٹ ہے کہ بیہار میں کیسا سوشاسن ہونے والا ہے سجید کمارچھا پٹنا آج تا اربلیس جی تیج پرتاب کے ساتھ تصویر کا آنا شاہ بوددین کے ساتھ تصویر میں ہونا ایک دوسرا حصہ ہے لیکن کیا یہ مشکل ہے اب نتیش کے سامنے دیکھیں بیہار میں میں نے دو دن پہلے آپ کے سٹوڈیو میں کہا تھا کہ بیہار میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں راجنیت کے اپرادی کرن اپرادیوں کو سنرکشن دینے کے معاملے میں ہمام میں سب ننگی ہیں اور آج یہ بات صحیح ہے کہ نتیش کمار نے حال کے کچھ ورشوں میں اپرادی کرن کے خلاف اویان چلایا تھا سہم اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایریسٹ کیا تھا جو ایمیل ایز تھے اور بعد میں ٹکٹ بھی نہیں دیا لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ان کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے ان کی پارٹی میں جو جڑے رہے لیکن نتیش کے اس قدم کو اپریسیٹ کیا جانا چاہیے جو شہاب الدین کے کانٹیکسٹ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے وہ جس طرح اٹیک شہاب الدین ان پر کر رہا ہے مجھے لگتا ہے لالو پرشاد کو تتقال فیصلہ لینا چاہیے تھا اس کو پارٹی سے باہر کرنے کا رگونس پرشاد سنگھ نے جو کمنٹ کیا مجھے اشری ہوتا ہے بہت پڑھے لکھے سمجھدار سنتولیت نیتا ہیں لیکن وہ شہاب الدین کے پکش میں بولتے ہیں تو وہ اس پر سنپ کیا لالو پرشاد نے رگونس کو کل میں نے دیکھا آج کی اخباروں میں بھی چھپا ہے لیکن شہاب الدین جیسا آدمی جس کے گناہوں کا اتحاس بہت پورا نا ہے آپ سب جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے اس کو جائز ٹھارانا اس کے جو ساتھ جواب دیا نہیں آپ نے نتیش کو لے کر جواب نہیں دیا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اب نتیش آل آف سڈن تو ایک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے نتیش مشکل میں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ مشکل میں لالو پرشاد ہیں کیونکہ لالو پرشاد جتنا شہاب الدین کا بچاؤ کریں گے یا شہاب الدین کو چپکائے رکھیں گے شہاب الدین کے خلاف کرروائی نہیں کریں گے ان کی ایمیز خراب ہوگی اور جو بھی ان کا جنادھار ہے دیکھئے شہاب الدین دلد پچھڑوں اور گریبوں کا آدمی نہیں ہے وہ کروڑ سامنتی چہرہ ہے پورے اتربیہار اور سیوان گوپالگن چپرہ کے علاقے میں وہ ایسا چریتر نہیں ہے جو لالو پرشاد جس ساماجیک نیائی کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں ساماجیک نیائی کی سیاست آپ کرتے ہیں اور کروڑ سامنتی چہروں کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس میں نتیش سے زیادہ تو لالو پرشاد کے سامنے سمجھے آئے ہیں نتیش سیم ہے لالو خود ٹینٹڈ ہے لیکن شرط پردھان جی لالو یادب ملائم سنگھ کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سبھا کریں گے یہ بات جکر ہوئی ہے تقریباً سو سبھا کریں گے ملائم سنگھ یادب نے چناؤ کے وقت نتیش کے خلاف بولا تھا لالو یادب پاریوارک طور پر بھی ملائم کے ساتھ ہے دو راجیوں کی راجنیتی دونوں کی دو الگ دشاہ نتیش سبھا کرتے ہیں تو نشانے پر ملائم کو لیتے ہیں سماجوادی پارٹی کو لیتے ہیں ہے احمد تو کہیں نہ کہیں آپ شراب بندی کر کے دکھاؤ یہ دونوں استحتیاں جو نئے روپ میں آ رہی ہیں کیا اتر پردیش کی راجنیتی بیہار کی راجنیتی کو بھی پربھاوت کرے گی اور بیہار کی راجنیتی اتر پردیش کے پیرلل میں چلے گی مجھے لگتا ہے یہ بڑے نوشنل بات ہے کیونکہ یہ پہلے بھی جب جب کہا گیا ہے تو میرا ماننا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لالو پرشاد یادب کا یو پی میں اثر ون پرسنٹ بھی نہیں ہونے چانس ہے اسی طریقے سے جیسے ملائم سنگھ کا کوئی اثر بیہار میں نہیں ہوتا یہ خالی ایک نوشنل وہ ہے کہ ہم نے بھی سیوگ دیا اور لالو پرشاد یادب جو ان کے وقتی کر پاریوارک سنبند ہے ملائم سے شاید اس کا جو کمیٹمنٹ ہوگا اسے وہ فلفل کر رہے ہوں گے اس سے پولٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں بیہار کے جو تمام زلے ہیں جو یہاں پہ کافی آو گمن رہتا ہے اتر پردیش اور بیہار کے بیچ میں وہاں پر بھی یہ میں نے کہا نا کوئی پوائنٹ ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ کہیں پہ ہو جائے جو بلکل جڑے ہوئے علاقے اس کے اترکت کوئی اثر ریلی ہوگی تو بھیڑ بھیڑ جمع ہو جائے گی لالو جی جو ہے بڑے ان کا عالیگ انداز ہے بھاشن دینے کا اس میں لوگ سننے آ جائیں گے لیکن اس سے ووٹ بینک میں کوئی فرق پڑ جائے یو پی کا یادب ووٹ بینک کا سوال ہے ملائم سنگھ یادب کے ساتھ جو فالوگ آلڈری ہے یادب ووٹ بینک کی لالو پرشاہد کے آنے سے کوئی اس میں اضافہ نہیں ہو جائے گا یہ مہتپن سوال اس لیے تھا کیونکہ یہاں چچا بھتیجے ٹکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہاں پر لالو اور نتیش ٹکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شاب الدین کے سوال پر اور نتیش سے جب سوال پوچھئے ملائم کو لے کر تو وہاں سیدھے طور پر کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کے بھیتر گصہ رہتا ہے کہ جس طریقے سے چناؤں میں انہوں نے جو کچھ کیا جنتہ پریبار بنایا پھر اسے توڑا الگ ہو گئے پھر چناؤں صبح کی اس میں انہوں نے کہا ان سارے ان سارے کو ذہن میں رکھیے کیونکہ جواب اس کے بعد جب آئے گا تب کیونکہ سیفہی میں اس وقت ریما سیفہی میں ہی رہیں گے شپال کیا ملائم سنگھ کا بلابہ آیا ہے کہ آپ آئیے ملیے دلی یا لکھنو یا کیا استطیق ہے وہاں پر دیکھیں پرسن جی سیفہی سے نکلنے کی پوری تیاری ہو گئی ہے اور یہاں سے سیدھے لکھنو جائیں گے شپال یادہ اور ان کی دھرم پتنی بھی یہاں پر موجود ہے ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں اپنے نواز پر لگاتار صبح سے آپ دیکھیں جتنا جمعوڑا یہ کاریکرتاؤں کا ان کا دکھ رہا ہے وہ تمام یہ کاریکرتاؤں رات سے ہی یہاں پر جھٹنے شروع ہو گئے تھے جب سے خبریں آنی شروع ہوئی تھی لکھنو میں جس طرح سے راجنیتی میں پریورتن ہوا تو کل ملا کر یہاں سے لکھنو جانے کا کاریکرم ہے لیکن جو سوچنا مل رہی ہے کہ لکھنو میں اس وقت بھاری بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے پروگرام تھوڑا سا ڈلے ہو رہا ہے لیکن ظاہر طور پر ملائم سنگھ یادف ڈلی میں ہے رام گوپال یادف ڈلی میں ہے تمام جو بیٹھک ہو رہی ہے وہ ڈلی میں ہو رہی ہے تو شیوپان سنگھ یادف یہاں سے پہلے لکھنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر نیتا جی کا ملاوہ آتا ہے ان کے پاس ڈلی میں آ کر بیٹھک کرنے کا بارش ہو رہی ہے بالکرشن وہاں پر آپ نے تو چھاتا لگا لیا یہاں نارے لگ رہے ہیں صحفی میں لیکن وہاں پر کیا ہوگا کچھ اکلیش آج کہیں گے بالکرشن دیکھیں پرسون بات یہ بلکل صاف ہے کہ چچا بھتیجے کے بیچ کی جو لڑائی تھی وہ سب کو پتا تھی جگ جاہر تھی لیکن اب بولیے لیکن اس بار جو لڑائی ہے وہ بلکل سامنے آ گئی ہے اور اس بار خاص بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں صرف چچا بھتیجہ ہی نہیں بلکہ سیدھے مولائم سنگھ یادب اور اکھلیش یادب آمنے سامنے آ گئے ہیں کل جب تین مہدوپون ویبھاگ چھینے گئے شیوپال یادب سے اس کی جانکاری مولائم سنگھ کو نہیں تھی باد بھوم کو جانکاری ہوئی تو اس طرح کے فیصلے اکھلیش یادب لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات سے ناراض تھے کہ شیوپال یادب کو ان سے بینا پوچھے پردیش کا دیکھش بنا دیا گیا ان سے دیکھش کا پر لے لیا گیا شیوپال یادب جس طرح سے آپ نے سنا کی بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ سنگھٹن کا کام کائز دیکھیں بلکرشن کھلیش کی یو ایس پیز بیچ میں یہ ہوئی ہے کہ وہ کھلے طور پر اپنی نراجگی جاہر کر دیتے ہیں کیا لکھناؤ میں کسی سوا کسی میٹنگ کسی جگہ پر وہ اپنی نراجگی جاہر کریں گے دیکھیں آپ سے تھوڑی دیت بار بارہ بجے ان کا ایک کارکرم ہے سارو جنی کارکرم ہے جو پہلے سے تیہ تھا یہ جو پورا گھماسان ہوا ہے اس سے پہلے آئے امید کی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ کارکرم برکرا رہے گا چیف نسٹر اس میں جائیں گے اور اگر وہاں جائیں گے تو ضرور اس کے بارے امید کی جاری ہے برجیش دلی میں کیا ہو رہا ہے ملائم سنگھ کیا کر رہے ہیں یا رام گوپال سے ملاقات کر رہے ہیں یا کچھ چرچہ کر رہے ہیں یا نہیں سب کچھ خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے پرسون جو ابھی جانکاری ملی ہے اس کے مطابق رام گوپال واپس لکھناؤ کی روانہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس وقت ملائم سنگھ اپنے نواز سولاکبر روڈ پہ ہی ہے جہاں ان سے ملنے گائتری پرجاپتی آئے ہوئے ہیں یہ گائتری پرجاپتی وہی منطری ہیں جو دو دن پہلے اکھلیش یادو دوارہ نیلمبیت کیے گئے تھے اور اس وقت سولاکبر روڈ جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں اندر ان دونوں کی ملاقات چل رہی ہے ملاقات کو نیتا جی خفیہ رکھنا چاہتے تھے ملاقات کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پریس تک پہنچے اور اسی کے چلتے جیسے ہی ہمارے کیمرو نے گائتری پرجاپتی کو قید کیا ترنت ان کے پولیس والے باہر آ گئے اور ہم لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ اپنا کیمرو پیچھا کیجئے اور آپ کیمرو گھر کے اندر کی تصویریں نہیں لے سکتے تو صاف طور پہ اس وقت کئی لیول پہ منتھن کا دور چاری ہے کیونکہ نیتا جی جانتے ہیں کہ اس طرح کی قواعد یدی لمبی کھچ گئی اور یدی یہ ویواد لمبا کھچ گیا تو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ بی ایس پی اور بی جے پی کو ہوگا جو کہ وہ کسی بھی قیمت پر وائٹ کرنا چاہتے ہیں پرسون ہم جرہ سے ایک حصہ دکھلاتے ہیں کیونکہ جب شیفپال سیفائی میں موجود تھے تو ہمارے سمواداتا جب ان سے بات کرنے جا رہے تو کس طریقے کے نارے چچا تم سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان سب کے بیچ انہوں نے کہا جو فیصلہ نیتا جی لیں گے وہی آخری ہوگا کہا کیا کس روپ میں کہا یہ بھی دیکھئے سیفائی کیا درش جرہ اس سمیں ہم سیفائی میں موجود ہے جہاں شیفپال یادو جو ہیں اپنے سمرتکوں سے مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے سمرتکوں کا حضوم جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہے ہوا ہوا ہے جس طریقے سے یہ اپیسوٹ ہوا جس طریقے سے شیفپال یادو جی سے اہم پد لے لیے گئے اس کے بعد کل سے ہی کل رات سے ہی جیسے سمرتکوں کو یہ بات پتا چلی سمرتکوں کی جو بھیڑ ہے وہ گھر کے باہر اکٹھا ہونے لگی تھی ابھی فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے تمام سمرتک جو ہیں وہ موجود ہیں شیفپال یادو سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سنگھا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمام سنگھا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں شیفپال یادو اپنے تمام سمرتکوں سے مل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ پورا معاملہ ہوا جس طریقے سے مجھمنٹری اکھلے سے یادو نے شیفپال یادو سے اہم پر لے لیے اس کے بعد اس کے ہی ناراضگی دیکھنے کمیلی تھی اور کل سے ہی شیفپال یادو جو ہی کسی کے بات نہیں کر رہے تھے لیکن اب وہ ہیں وہ آئے ہیں مل رہے ہیں تمام سمرتکوں سے بات کر رہے ہیں اور تمام سنگھا میں تمام سمرتک جو بہتا ہے موسیقی 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 کوئی کوارڈینیشن سمبھو ہے یہ بلکل اسکرپٹیٹ کہنا بلکل مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے یہ پورا کا پورا کنبہ مگلیہ سلطنت کے بعد کے دنوں کے جو بادشاہ تھے نا جس طرح لڑائیاں بیڑائیاں چلتی تھیں یہ وہ حال ہونے والا ہے دوسری بات ایک دم یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں نیجی سوارتھ اور پاریواریک ہتھ کے آدھار پر جو رائنی چلتی ہے چاہے بھلے اس نے نام سماجبات کا لے رکھا ہو تو اس میں سروکار جو ہوتے ہیں ساماجیک آرثیک سماج کے وہ بلکل جندہ نہیں رہتے اور یہی کارل ہے کہ یہ بکھرتا نظر آئے گا کنبہ اگر نیتا جی نام کے پرانی نہیں ہوں گے برجیش آپ بتا رہے تھے گائیتری پرجاپتی ملنے گئے ملائم سنگھ یادو سے وہی صرف گئے یا نکالے گئے دیپک سنگل چیف شکیٹری بھی گئے راج کشور سنگھ بھی گئے ملاقات کے لیے اور کیا جانکاری ہے دیپک سنگل کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن ہاں یہ کنفرم ہے کہ گائیتری پرجاپتی اندر گئے اور جس جیسے ہی یہ خبریں ٹی وی چینلوں پر چلی ملائم سنگھ یادو کے گھر کے اندر سے ان کے پرسنل سیکیورٹی سٹاف آئے اور وہ کیمرامین اور ان لوگوں سے اُلجنے لگے ان کو یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ گھر کے اندر کی تصویریں نہیں لے سکتے اور ہمائے لاکھ مرد اس کے منع کرنے کے بعد انہوں نے پولیس کو بلالیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اپنے کیمرار پرسن کو پین کروں تو کس طرح یہ بیریکیڈنگ کر رہے ہیں یہ دلی پولیس کے سپاہی ہیں یہ بیریکیڈنگ کر رہے ہیں جس سے میڈیا والے اندر یہ نہ جان پائیں کہ مولائیم سنگھ یاداو سے کون ملنے آ رہا ہے اور کون ملنے نہیں تو اس وقت جو بھی ملاقات ہو رہی ہے وہ تھوڑا سیکریٹ رکھنے چاہتے ہیں مولائیم سنگھ یاداو کہ جس سے ایک غلط میسج نہ جائے اور پیچھے دونوں پکشوں بنانے کی پوری قواعد جاری ہے شرط پردان جی یہ سب جس سیکریٹ رکھا جاتا ہے یا سیکریٹ رکھنے کی بات کہہ کے سارجانک طور پر سیاست کی جاتی ہے اور مولائیم سنگھ اگر نہیں نہیں اس کیسے میں تو سیکریٹ اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہ مجبوری ہے گائیتری پرشاد پرشاد پردانپتی وہ منتری ہے جن کے خلاف آروپ ہے ہزاروں کروڑ روپے illegal mining کے ذریعے سے بنانے کے سی بی آئی کی تلوار انکواری شروع ہو چکی ہے ان کو جو ہٹایا بھی گیا وہ اور کوئی کارن نہیں تھا کہ جب اپنی گردن فسنے لگے اور مولائیم سنگھ کے بہت خاص ہیں وہ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ روز مولائیم سنگھ سے ملتے ہیں تو آج وہ مولائیم سنگھ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے دکھے کیونکہ ان کو ہٹایا بھی اس لیے گیا ہے مولائیم سنگھ کی رضا مندی سے ہٹایا گیا کیونکہ جب اپنے اوپر سی بی آئی کی ہیٹ پہنچنے لگے تو سب لوگ ایسی کرتے ہیں مائیواتی نے بھی بابو سنگھ کشوہا کو اسی سٹیج میں اٹایا تھا جب اینار ایچ ایم کے جو آٹ ازار کروڑ کا سکین تھا اس میں بابو سنگھ کشوہا کی ایرسٹ ہونے کی نوبت آنے والی تھی اسی سٹیج میں پلنا جھاڑ لیا تو یہ گائیتری پشاعت پچھاپتی کو میڈیا کی نظر سے دور رکھنے کے پیچھے یہ مقصد ہے اور ویسے ہی دیپک سنگھل بیپک سنگھل کل سارے دن وہاں بیٹھے رہے ہیں مولائیم سنگھ کے آدب کے ساتھ کوشش کوشش میں کہ یہ جو ان کو ہٹایا جانے کا ڈیسیشن ہے اس کو ریورس کرا دے تیپک سنگھل کی بھی ویسی ہی ریپیٹیشن ہے جیسی گائیتری پشاعت پچھاپتی کی آئے ایس افسروں میں ان کو مہا بھرہ شدکاری مانا جاتا ہے اور ان کو خاص طور سے عمر سنگھ اور شپال یادب نے بہت زور دیکھیا اور انیتہ سنگھ نے ان لوگوں کے پریشر سے تو شہر بران جی کیا اس کا کوئی لاب راجنے تک طور پر ملے گا ان کو جس طرح ہٹا رہے ہیں یا صرف ایک جانچ کا دائرہ ہمارے تک نہ پہنچے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے نہیں دونوں فرپس ہیں دیکھئے جانچ کا دائرہ ہمارے تک نہ پہنچے اور ساتھی ساتھ ان دو بارگین اور ان کی ایمیج بیلڈنگ ایکسرسائز جو میں نے شروع میں بھی کہا اس کو بوسٹ ملتا ہے اکلیش کی ایمیج کو بوسٹ ملتا ہے ہم بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں لیکن یہ جو اپنی چھوی صاف دکھائی دے چناؤں سے این پہلے اور یہ چہرہ جو ہے